موسیقی واہر جی کا خالصہ واہر جی کی فتح حری جس آپ کیرتن راہیں سرمن کر رہے سی مانے ور شری لچون چیلا رام جی پاسوں ایک دور سکھ جگہ دیچ ایسا لنگ ہے سرمور کیرتنی روابی ہندے سن پرمانہ دے کیرتن نو جنم دیتا سی بھائی چاند افضال نے اور وہ دروار سا و دیچوی کیرتن کر دیسن بھائی مختیار بھائی موتی اور اس تو علاوہ بھائی لال بھائی سندر دیش دی ون تو واد اے پاکستان دیچ رہ گئے اور اسے طریقے دنال میں نو یاد ہے لالا چھبیل داس فرنٹیر دیلا کچھ گروگن ساو جی دی کتھا کر دیوں دیسن سندھ دیچ کیرتن جتھے بھگت کمر رام اپنے ڈھانگ نال کر دیسن او تھے اے دادا چھے لارام اپنے ڈھانگ نال سندھی سماج دیچ اور پنجابی سنگتان دیچ گروانی دا ہر جس کیرتن کر دیسن دھنگرو گرنساو جی مہراج دیچ رامانند نے پرمانند نے فرید نے کبیر نے اور گردوارے دی شعبہ بھی تام بن دیئے اتھے اللہ اکھن والے بھی بیٹھے ہون اتھے رام الاپن والے بھی بیٹھے ہون اور اتھے واہ گرو دی دھنی دا راس لین والے بھی بیٹھے ہون جدے سارے گروگرنساو دیچ بیٹھ سک دن تو گروگرنساو دی حضوری دیچ بھی اس طرح دا ہی کٹ چاہی دے بدقسمت یہ نوی جرنیشن نو اس دا کچھ پتا نہیں تی پوراتن تانوسی پڑن دی کوشش بھی نہیں کر دے سمجھن دی کوشش بھی نہیں کر دے جو آج تسی پرمانندہ کیرتن سن دے ہو اس دے جنم داتا نے بھائی چاند کچھ بزرگ عجیبی موجود نے جو کہیں دے نے جد بھائی چاند کیرتن کر دے سن تو کیرتن دا روپ ہو جان دے سن پاوے میرا بچپنا سی میں دس یارہ بارہ سال دی عمر دیچ او جد ڈسٹرک بننوں دے چاہوں دے سن میں سن دا سی جس دن بھائی چاندہ کیرتن ہوں دا سی گردوارہ پرےہ ہوں دا سی ادھے کیسہ داری سن پھر سیج داری پھر مسلمان مسلمان بھی سننا ہوں دے سن گرنانک دی بانے اس طرح دا ایک سانجا جیاں سلسلہ چل رہے سی سب بے سانجی وال صدائن تو کسے نہ دسے باہر آجیو جیڑی سچ دی آواز گرنانک نے پنجاب دے گھر گھر دے چھ گنجار پائی وہی آواز گرنانک بنا رسدے چلے گئے اٹھاٹ تیر تھاں تے لے گئے وہی آواز گرنانک مکہ مدینے لے گئے اور ساڑی سفلتا سکھ سماج دی سفلتا تاں ہوئے گی کہ اسیس دھن و مندران چھ بھی لے جائیے مسجدان چھ بھی لے جائیے اور سارا جگت متاثر ہوئے اجی تے سکھ بھی ٹوٹے ہوئے اور اتنا ہی ہو سکتا ہے کہ سی رامانن پرمانن فرید دھن گرنانک دیو جی مہاراج دا اگمی یہ سنیش جو ناداپنے ہی بولے سگلی جوت ہماری سمیہ نانا ورن انیکن کہنا انک سر بھنٹر جوگی پار برم لیول ایکن کہ جتنے وکھ وکھ ورن نے بھیکنے دھرم نے کہ میری اپنی جوت ہے میری جوت انا دی انا دی جوت میری ہے سی آتما دے تل تے ایک کو سریر سب دے الگ الگ نے تھوڑے جیاں من بھی الگ الگ نے من دا کسے نال میل ہو سکتا ہے ویچار کسے نال مل سکتا ہے تن تے ساریاں دے الگ الگ نے اور اگدہ الگ الگ کدھرے کدھرے من کسے نال مل سکتا ہے من دی سان پروار نال بن سکتا ہے کسے میتر نال بن سکتا ہے پڑوسی نال بن سکتا ہے کسے نال بھی بن سکتا ہے پر من دا میل بھی ساریاں نال نہیں ہوں دا پر آتما تے ساریاں دے کوئے یہ جی کہلو تن ساریاں دے اپنے اپنے من ساریاں دے اپنے اپنے آتما ساریاں دے کوئی ہے اور جد کوئی آتما دے تلتے جین لگ پہندہ ہے وہ دی پہلی پہچان سمدرشت ہو جاندہ ہے یہ پہلی پہچان ہے اور اس طرح دا سندیش ساری دنیا نو دتا جا سکے کے اندر کے بل گروگن ساو جی مہاراج نے اس طرح دا اور کوئی کے اندر بھی نہیں ہے صرف اللہ دی دھن گونج دیئے گستاخی ماف اسلامی دھرم گرن تھا صرف رام دی دھنی گونج دیئے سناتنی مت دے گرن تھا کیو لیک کوئی مہان گیان دے ساغرنے گروگرن ساو جی مہاراج گرو 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 کرمن مور گرو دی دھنی گونج دیئے رام دی دھنی گونج دیئے اللہ داوی علاپ چل دا ہے پوجہ پاٹھ دیوی گل ہے نماز دیوی میں میں بے نمازان کتے آ اے نا بھلی ریت کدھی چلنا آیا پنجے وقت مسید اتنے شبد میں سواستے لینے کسانوں اپنا پچھوکڑ ویکھڑا چاہی دا اور گرنانک دا سیدانت تاکہ اسی گرو گرن ساو دا سندیش ساری دنیا چلے جا سکیے خیر دنواد کر دیتا ہے مہان کی ارتنی آن دا اور اگاہے بگاہے دیش دیش پردیش دیش مل دے رہن دے نا وہ دم اے نا دا فانو حریجہ سرون کرایا آئیے ہوں جو چل رہیے لڑی وار کا تھا پچھلے سال تو عرم کی تیسی تھوڑے کہے مطابق آج اے سنیے دیا پوڑیاں عرم بھو رہی ہیں اور اس دیش مول پنگتی اے ہے نانک بھگتاں صدا وگاس بھگتاں دے مندس صدا کھیڑا رہن دے کوئی پھل بھی صدا کھڑیاں نہیں رہن دے یہ بھی میں ارس کر دے ہوں کوئی خوشی بھی کسے کل صدا نہیں ہوں دی ہاسے بھی صدا نہیں ہوں دے وقتی ہاسا ہوں دے پھر رونا ہی ہوں دے وقتی سکھ ہوں دے پھر دکھی ہوں دے وقتی دن نو پھل کھڑ گئے نے رات نو مر جا گئے نے صدیوی کھیڑا کدھرے بھی نہیں ہے پر مہراج کہنے نانک بھگتاں صدا وگاس بھگتاں کل صدیوی کھیڑا ہے یا انجھ کہلو جس کل صدیوی کھیڑا ہے وہ ہی بھگت ہے دوجہ بھگت بھی نہیں ہے انجھ کہلو ایسا کھیڑا ہے سونے دے سنگاسن تے بیٹھا ہے کھڑیا ہویا ہے پر تتیوی تے بیٹھا ہے کھڑیا ہویا ہے اوپر چور ہو رہی ہے کھڑیا ہویا ہے پر کوئی جو جلا تلوار نال گردن الگ کر رہے ہے کھڑیا ہویا ہے جس طرح گروہ نے اپنا شروع پیش کی تا نقشے قدم تے چل کے سکھ بھی اس طرح ہوئے جیسے کہ بھائی منی سنگھ دا ادارن پیراں دے بند کٹے ہتھاں دے بند کٹے گردن دے باری آئی تی بھائی منی سنگھ کہنے جلا اے صرف دو پوڑیاں رہنے پڑھ لینے دے جب جیسے کٹ دیں گردن پاٹ کر رہے ہیں بھائی سنگھ پاٹ دا روپ ہوئے ہیں تی دو پوڑیاں پڑھ لینے دے جلا دے کہنے دے نہیں اس طرح دی میں نو آ گیا نہیں ہے میں تب بنا رکیوں اے سارا کم کرنا ہے تلوار چلائی گردن الگ کر دیتی کبھی سن پوڑ سنگھ جی کہنے دے نہیں روم روم دے چون جب جی ساب دے پاٹ دے آواز جاری سی پاٹ دی سماپتی ہوئی پائی ساب جی دے پرانہ دا انت ہوئے ہیں گرمک روم روم ہر دے آوے ہیں صدیوی کھیڑا ہے چاہے کوئی صدکار کر رہے ہیں کھڑے آوے ہیں کسی نے تسکار کر دیتا ہے کھڑے آوے ہیں نفہ ہو گیا ہے کھڑے آوے ہیں پر نقصان ہو گیا ہے کھڑے آوے ہیں منوک دا کھیڑا کسی حد تک بندھن دے چھے ستنتر نہیں ہے نفہ ہو گیا تی وقتی کھڑ سکتا ہے نقصان دیچ نہیں کھڑ سکتا عزت ملی ہی وقتی طور تے کھڑ سکتا ہے بیستی دیچ نہیں کھڑ سکتا ہر حالت دیچ جس کل وگاس ہی وگاس ہے کھیڑا ہی کھیڑا ہے مہارش کے دن اوئی پگتے تے میں پھر دور آ دیا بھگتاں کول صدیوی کھیڑا ہے یا جو صدیوی کھیڑیا ہویا ہے وہ ہی بھگت ہے دوسرا بھگت نہیں ہے نانک بھگتاں صدا وگاس پر اس صدیوی وگاس انہاں نو پراپت کس طرح ہوند ہے سنیئے دوکھ پاپ کا ناس دوکھ تے پاپ دوہاں دا ذکر کٹھا کیوں کیتا ہے کیونکہ دکھ دا بیج ہے پاپ میں پھر دو رامان دکھ دا بیج ہے پاپ سارے دکھ پاپ تو پیدا ہوندے نہیں تی پھر اتھے پرشن پیدا ہوئے گا پاپ کی ہے واسطہ اکھ پاپ کی ہے اور ایتیجی تک بھی میں نو پوری سمجھ نہیں اور ایسا میرا اپنا انبھووی ہے اگر ایک کلاس دیچ بھی کوئی بدیارتی بیٹھیں تو ساری ایک سٹیج دے نہیں ہونگے جہ پنجمی چھ بیٹھیں اٹھویں چھ بیٹھیں دسویں چھ بیٹھیں وہ سارے بدیارتی بھی ایک سٹیج دے نہیں ہونگے مانسک سٹیج ہونا دی سارے اگے اگے ہوئے گی پاپ ایک کلاس دیچ بیٹھیں پر مانسک تلتے ضرور اگے پیچھے ہونگے ایک کلاس دیچ پر مانسک سٹیج ہر ایک دی الگ الگ ہوئے گی ہر ایک دی الگ کوئی اگے ہوئے گا بہت اگے ہوئے گا کوئی مد دیچ ہوئے گا کوئی بلکل پچھڑے ہوئے گا کوئی بلکل پچھے ہوئے گا پاپ کی ہے واسطوک پاپ کی ہے عیسیٰ جو عیسائیان دا ریبری پرش ہے شوکنال شراب پی لیں دوسرے دین اسلام دا جنم داتا محمد اٹھ دا ماسوی شوکنال کھا لیں دیسم گو دا تے کھان دیسم سوامی رام کرشن پرمہنس ہرے رامہ ہرے کرشن مشن جناندہ آج سارے یورپ دیچ بھی پھیلے ایدھا امریکہ تے کینیڈا دیچ بھی ای بینا مچھلی تو چاول کھان دے ہی نہیں سن بنگالی ایک کوئی ہے دریوپتی تے او دے پتی پنجن ہے اتحاس دیچ دیوی بڑنی ہوئی ہے اتحاس اسنو دیوی کہن دا دیوی ہے پتی پنجن ہے پنچالی ہے پانڈوان دی پتنی ہے پنچالی دیوی ہے کسی نے اسنو پتتا نہیں آکھیا کلچھنی نہیں آکھیا اسلام دیچ اجازت ہے ایک پرشدیاں چار پتنیاں ہو سکتی ہیں اور اسنو کتھائی کوئی کافر نہیں کہن دا بھی چار عورتہ نے یہ دی کافر ہوئے گا نہیں کوئی کافر نہیں وہ مسلمان ہے وہ دیندار ہے پھر کسنو پاپ آکھ ہو گئے پون کی ہے پاپ کی ہے کسنو پون آکھ ہو گئے پاپ کی ہے ہر مذہب دیچ ہر دھرم دیچ اپنی اپنی گل ہے اپنی اپنی کھیڑ ہے کسے وقت بھارت دیچ سویمبر سماج کریا سی اور دھرم دی دنیا چھوی کابلے قبول سی سویمبر سویمبر خود ور چھوڑنا آپ ور چھوڑنا بچیاں اپنا ور خود چھوڑ دیا سا ماں باپ نہیں چھوڑ دیا سا یورپ تے امریکہ نے جس نو آج اپنایا جس رسم نو اے بھارت دیچ پہلے فیل ہو چکی ہے ہزارہ سال پہلے فیل ہو چکی ہے سویمبر بچی اپنا ور خود چھوڑے ماں باپ کیوں چھوڑن زندگی کٹنی ہے بچی نے وہ اپنا ور خود چھوڑے کھل سی آزادی سی اس نو سویمبر کہیں دے سن سویمبر خود ور چھوڑنا ہے آپ ور چھوڑنا ہے ماں باپ کیوں چھوڑن سماج کیوں چھوڑے بچی اپنا ور خود چھوڑیں گے سہجے سہجے اس کھلدہ نتیجہ اے ہویا پھوکے جذبیاں دے تہت بچی ور چھوڑ لیں دی سی نبدی نہیں سی رشتے ٹوٹ دے سن بچے رل دے سن جو دکھاند آج یورپ پہ امریکہ بھوگ رہے ہیں یہ پہلے بھارت بھوگ چکے ہیں یہ بھی میں عرض کر چکے ہیں جذب بھارت سونے دی چڑیا سی تھی ساری دنیا دے لوگ دھن کمال لیوی ہندوستانی جاندے سن اغوانی جاندے سن ایرانی جاندے سن عرب جاندہ سی ڈچ گئے پرتگیز گئے منگول گئے فرنچ گئے پھر بعد دچ انگریز بھی وپاری بن کے وپار کرن لی گئے ساریاں دی نگاہ دا کے اندر ہندوستان سونے دی چڑیا دولت نال مالا مال دے سی اس زمانی سب دا شکر دنیا دا وپاری دنیا دا راجنے تک دنیا دا کلاکار ہندوستان دی طرف جاندہ سی یہی کارن ہے کہ پراچین کلا لیے ہندوستان دی تے شکر تے پہنچی ہوئی ہے سنگ تراشی چتر کلا سنگید دی کلا حیرانگی ہے سارا دماغ اتھے کٹھا ہو گیا سی سونے دی چڑیا سی سہجے سہجے جو بپاری بن کے گئے راجنے تک بن کے گئے کعوض ہو گئے دیشواسیاں نو غلام کر دیتا تے دیشواسیاں دی دھان دیش کوئی بہتی روچی بھی نہیں رہ گئی سی جیسے کندنا مچھی پتھر نو چٹ کے مڑ دی ہے وہ مڑ پیسن راج کمار جوگی بنن لگ پیسن کہندے سن نہیں ہیں دیکھ لیا دھن دھرم چاہی دے دیکھ لیا نے پدارت پرماتما چاہی دے دیکھ لیا سنسار نرنکار چاہی دے راجیاں دے لڑکے بھی سمارکتے چل دے سن اور اس طریقے نال دھرم دی دنیا اتھے پیدا ہوئی سنسار دیکھ لیا سی راج کے تھی سنسار تو بے فکر ہوئے تو ہویا کی غلام ہو گئے وپاری جو گئے مالک بن گئے راجنیتک جو گئے مالک بن گئے پھر لٹیریاں نو بھی کھول مل گئی بابر جیسے ہیں نو دورانی جیسے ہیں نو دیش غلام ہویا جب دیش سمپن سی سونے دی چڑیا سی اتھے اس وقت اے رسمان پر چلتا ہوں اور واقعی سخیارے سماج دے چھے سب کچھ ہو جاندہ ہے سماج سخیارہ ہو گیا سی بہت سمپن ہو گیا سی امیر ہو گیا سی سویمبر بچی اپنا بار خود چھوڑے ماں باپ کن چھوڑن زندگی کٹنی ہے بچی نے ماں باپ نے تھوڑی کٹنی انہاں نے کٹ لی جس طرح کٹ لی اگوں بچی نے کٹنی اپنا بار خود چھوڑے سیتاں بھی اپنا بار خود چھوڑ دی سی رامن دی بھین سروپ نکھا گھر دی جازت تو بینا ور مالا پینا دی لکشمن سویمبر اگلوکھری یہ لکشمن نے ٹھکرا دیتا انہاں کیا نہیں اکتے میں بنباس کٹ رہے ہیں چودہ سال پیرا دینا کرو نکلے سن دوسرا تازنگی ویاں نہ کرنے دا میں پرن کیتا ہے تمہیں بر مالا میں نو نہ پینا اس دا مطلب ہے اتنے بڑے راجیدی بہن لنکیش وہ اپنا بار خود چون دیے پیرا نو دسے بینا ماں باپ نو دسے بینا اور کوئی الزام نہیں یہ اتحاصہ کے استریانے ہر بچی اپنا بار خود چون دی سی جیسے اسی کہیں دے ہیں دھن گرو امر داس جی دے ہیں لنگر دی پنگت دیچ اکبر بھی آکے بیٹھا ہزارہ سنگھ روز بیٹھ دے سن ہزارہ بگت روز بیٹھ دے سن چونکہ اکبر اتحاصک منک ہے اس دا ذکر کرنا پیندہ ہے اکبر تواریخی انسان ہے اس دا ذکر کرنا پیندہ ہے ورنہ ہزارہ لوگ روز آندے سن تو دروپتی دا ذکر سیتان دا ذکر مدودری دا ذکر سروپ نکھا دا ذکر کیونکہ اتحاصک استریان ہے سویمبر سی اپرتھا فیل ہو گئی بچی بھاوک ہوں دیئے اور استری دے اندر بھاونا اونج بھی پردان ہوں دیئے وشواش بھروسہ بہت پردان ہوں دا ہے بھاوکتہ وصو کے بروسہ کر لین دی سی ورمالہ پینا دین دی سی اگوں رشتے نب دینے سن ٹوٹ جان دے سن بچے رول دے سن سماج نے فیصلہ کیتا اے رسم بند ہون نہیں جیڑی بچی خود ور چنیں گی وہ کلنکت ہو گئے گی سماج اسنو دوشی ٹھہرائے گا تو ہندوستان دی پرثا بن گئی وہ بچی بدچلن ہے کیونکہ اس نے سماج دا کانون توڑ دیتا پر کل تک تے ایسی گل نہیں سی کل تک تے سمبر خود ور چن دیئے دروپ تھی ور چن دیئے سی تا ور چن دیئے سروپ نکھا وہ نہ دیتے کوئی الزام نہیں کل تک جو پن سی اج پاپ کس طرح ہو گیا سماج دیئے رسن مانے اے نو پاپ پن دیچ نہیں لینا اے بھی میں ارس کرا کچھ کھان پان دے آدھار نو پاپ پن دیچ لے ہا تو پھر ایسی تے محمد صاحب نو اسی سورگ دیچ نہیں من سک دے خدا نال جڑیوں یا آتم آمان نہیں من سک دے اے بھی میں ارس کر دے اپنے اپنے ڈھنگ نے اپنے اپنے طور تریقے نے اور میں تیشارتن اتنہ ہی کہہ سکدہ ہاں دھن گروہ نانک دیو جی مہاراج کہنے نے بابا ہور کھاناں خوشی کھوار کیڑا کھانا جت کھا دے تن پیڑیے من میں چلے وکار سناتن مد دے کچھ سادو دودوی نہیں پین دے کہنے لیکوڈ ماس ہے ہون چو بندے ماس دتت ہے نچوڑ ہے نہیں پین دے یہ بھی میں ارس کر دے الوار سماغم دیچ من سور تو دو سال پہلے دو تھن سن تا ہے سناتن مد دے دودو پین تو بھی انکاری کہنے لگے نہیں چاہ پینیے پر کعوہ دودو نہ پائے بادش پتہ چلے اور دودو ہتھ بھی نہیں لاندے کہنے لینے ماس ہے لیکوڈ ماس ہے ٹھوس ماس نہیں ہے سالڈ نہیں ہے لیکوڈ ہے ماس ہے اسی نہیں پین دے کہنے لینے کچھ ماس ایسا ہے کھایا جاندہ ہے کچھ ماس ایسا ہے پیتا جاندہ ہے انہاں دے اپنی ویاکیا انہاں دے اپنی ڈھنگ انہاں دے اپنی طور طریقے خیر کیپ آپ ہے کیپ ہونے کس طرح لوگ ہیں جس کرم تو کسے منکھ نو چوٹ پہنچے اور اس دا من دکھ نال پیڑت ہو جائے کسے دے عزت نو چوٹ پچائی جا سکتی بیشتی کر کے اسمت نو چوٹ پچائی جا سکتی کسے دے تن نو چوٹ پچائی جا سکتی کسے دے دھن سمپدہ نو چوٹ پچائی جا سکتی کسے دے عزت مان مریادہ نو چوٹ پچائی جا سکتی اور چوٹ کسے تھانتے بھی پچاؤ منتے دکھی ہوئے گا کسے دی دھارمت بھامنامہ نو چوٹ پچائی جا سکتی بس اے ہی پاپ ہے اس چو دکھ پیدا ہوں دے جد میرے کسے کرمنال اگڑا رویا ہے دکھی ہویا ہے اے دکھ پلٹ کے واپس آئے گا لازمی آئے گا اور جننے چر تک پاپ نہ مٹن دکھ نہیں مٹ دے پاپ دی چھاپ نہ مٹے کیتے ہوئے پاپاں دی چھاپ نہ مٹے تامی دکھ نہیں مٹ دے پاپ مٹ گئے نے پیچان کی ہوئے گی واہ گروہ واہ گروہ آخدیاں کتائی کیتے پاپ چیتے نا آون مٹ گئے نے دل گئے نے اے پیچان ہے بانی پڑ دیاں کیتے کرم چیتے آ رہے نے نہیں دولے پس اے پیچان واہ گروہ واہ گروہ جپ دیاں جنہ جنہ نو چوٹ پچائی گے یاد آؤں دے نے نہیں دولے آجے نہیں مٹے یہ بھی محرز کر دیں کسی کل پچھن دی لوڑنی میرے پاپ دھول گئے نے کے نہیں کیتے پاپ یاد آ رہے ہیں تو آجے لکھے پہنے نہیں دولے نہیں مٹے لکھے پہنے تک دیتے پر واہ گروہ واہ گروہ یاد آؤں دے تو واہ گروہ دی یاد نے پاپ دھو دیتے نے مٹا دیتے نے مٹ گئے نے اور کچھ بھی کیتا ہو یا یاد نہیں آؤں دا اور صرف واہ گروہ آکھ دیاں تو واہ گروہ یاد آؤں دے اور بانی پڑھ دیاں تو پرماتمہ یاد آؤں دے اکال پرکھ ہی یاد آؤں دے مٹ گئے نے دول گئے نے سارے یہ پہچانے مہارکہ نے نانگ بھگتان سدا بھگاس بھگتان دے من دے صدیوی کھیڑے صدیوی بھگاس ہے ہر وقت دا کھیڑا کیوں سنئے دوکھ پاپ کا ناس پرماتمہ دا نام سن دیاں پاپ ناس ہو گیا وہ دے نہ لکھ ناس ہو گیا دکھی منو کھڑے ہو یا نہیں رہ سکتا پاپی منو کھڑے ہو یا نہیں رہ سکتا پاپی تے کرلائے گا یہ بھی میرز کر دیا ہر وقت پاپ دی چھاپ ہے تو کوئی نہ کوئی دکھ پیدا ہوں دے رہنگ تو جد کوئی نہ کوئی دکھ پیدا ہوں کس طرح کھیڑے گا کیمیں کھڑے گا کھیڑا کی تو اکثر مرک مرجائے ہوئے مل دینے کیونکہ دکھ دیاں دو روپ روپان ہیں دو روپن ہیں اتن دچھ روگ بن کے پرگٹ ہوندہ ہے من دچھ سوگ بن کے پرگٹ ہوندہ ہے دو روپن ہیں دکھ دیا اور میں پھر دو را دیاں کیونکہ میں خود بھی ایک مریض بندہ شریرک طور تھے اکدر ایسا نہ سوچ لینا کہ میں کسی نو چوٹ پچان واسطے کہہ رہے ہیں نہیں گربانی دی وچار جوان بھو پھر سامنے رکھ رہے ہیں دکھ من دچھ سوگ بن کے پرگٹ ہوندہ ہے تن دچھ روگ بن کے پرگٹ ہوندہ ہے تے ہون دیکھئے کس دے من دچھ سوگ ہے کس دے تن دچھ روگ ہے اور منوک کننے کروگی نے مہراج دیوانی کہیں دیئے جو جو دی سے سو سو روگی ساری روگی نے سب روگی نے حیرانگی ہون دیئے جو جو دی سے سو سو روگی ساری روگی نے چلو تن دے تلتے روگی نہ ہوئے تو من دے تلتے سوگی ہونگے چنتہ چونگے تناہو دے چونگے بیچین ہونگے پریشان ہونگے اگر کوئی کہیں دے میرے تن دچھ روگ بھی نہیں میرے من دچھ سوگ بھی نہیں گستاکی معاف چوٹ بول دے بالکل چوٹ بول دے یہ بھی میں ارش کر دیں ہو سکتا ہے سوچار نل تھوڑی سیمتی ہوئے باویں نہ ہوئے تو گرو دی مور میں پہلے لا دیتی ہے جو جو دی سے سو سو روگی کیونکہ گرو دے سارے نہ لکے سکنے ہونگے نہیں سب روگی رہے کوئی ایسا من نہیں جو روگی نہ ہوئے تو من دا روگ کی یہ سوگ تن دا روگ کوئی بیماری اور گروانی نو پچھئے مہاراج کنے ہیں روگی نے اوست کنے روگی نے سو دیچ کنے کروگی نے دس روگی نے بھی روگی نے تی روگی نے چالی فیصدی روگی نے مہاراج کنے نہیں جو جو دی سے سو سو روگی روگ رہت میرا ساتھ گرو جوگی اگر کروڑان دے پچھے کوئی اکد منک تن کر کے بھی سوست ہے تے من کر کے بھی انند تے کوئی گنتی ہے یہ تے کوئی گنتی نہیں یہ تے کوئی گنتی نہیں ہزار بوٹے میں امبان دے لاما تے صرف ایک پھلی بھو تو بے باقی سارے سکھ سڑ جان یہ تے مالی دی کامیابی نہیں یہ تے کوئی باغ دی مہمان نہیں نو سو نڈنوے تے سکھ گئے کملا گئے ایک نو پھل لگ گئے ایک پھلی بہت ہو ہے تو کہا جا سکتا ہے یہ جنہ ایک پھلی بہت ہو ہے یہ غیر سباوک ہے اس سوہش تے بھگتان دے انند تے کھیڑے نو دیکھ کے پراچین زمانے تے ہونوی کہہ دیتا جانتا ہے کوئی پاگلی لگ دینا ہے پاگلی لگ دینا ہے نقصان ہو گیا ہے تے کھڑے ہوئے نے بیستی ہو گئی ہے تے کھڑے ہوئے نے اکھالی کور سنگھ میں نو چنگی طرح یاد کشمیر دیچ سری نگر گردوارے سنگھ سوچ کتھا کر کے باہر آئے نے کسی نے قراریاں تن چار گالاں کھڑیاں اونا دے نال رین والے سند فقیر سنگھ نے میں نو دسیا کافی لمبے سمیں تک شریقور سنگھ سواؤکیر تنوی کر دے رہے جم مو دیچ اوکیر تنوی کر دے رہے تن چار گالاں بڑیاں کراریاں کڑیاں مڑیاں موٹیاں نہیں کیونکہ کتھاچ کچھ ایسے وچار کہہ ہے جو انا دے انکول نہیں سن نہیں سن اب پہ تو باہر ہو گئے ضبط نہ کر سکے قراریاں چار گالاں کڑتی ہیں تے جولی اڑ کے کھڑے ہو گئے تے ہستیاں ہویاں کہن لے گے کوئی ہور گفہ گرمک پہ آ رہے ہیں کوئی ہور گفہ ہے تے ہوئی پا دے گا تو کہن لگا مہا پرکھو میں تھا انہوں گالاں کڑی ہیں نے تے اکالی کور سنگھ جنہاں نے گروگن صاحب جی مہراج دہ تتکرہ لکھے ہے کہن لگے کہ کور سنگھ مر گیا جتھے تک دنیاں دیاں گالاں پہنچ دیاں سن میں نو گال کڑ نہیں سی تے کم سے کم پنچ سات سال پہلے کڑ دا میرے تک پہنچنی سن ہن نہیں پہنچ دی اور تو کڑ پہ میں نو گال ہی کڑ نہیں سی تے پنچ سات سال پہلے ملنا سن ہن نہیں ہن تے اسی اس دنیاں دے مالک کہاں وہ تھے رہنے ہیں جتھے تیری گالاں پہنچ دیاں نہیں جی چیز میرے تک پہنچی نہیں تو میں تنو کی جواب دیاں میرے تک نہیں پہنچی ایسے بھی لوگ نے نکھی جیان گل کوئی کہہ دیندہ ہے اگلا کہندہ ہے میں گردواری نہیں آنا کل تو آنا ہی نہیں وہ تیری لوگ کا کل میں اس طرح سننے نہیں جی وہ تینی گل آکھ دیتی گئی ہے میں کہہ دوگی کاردچ ماری موٹی گل ہو جائے تو کہیں نہ میں آج کار نہیں جانا چھوڑ دیں گا گھر کارتے تو چلا جانا تو ہمیں پتر نے کچھ ایسی ویسی گل آکھ دیتی ہے پتنی نے آکھ دیتی ہے پتی نے آکھ دیتی ہے ماں باپ نے آکھ دیتی ہے تو یہ جتے نہیں کہندہ آج میں کار نہیں جانا ایک گل جی تیری سمجھچ نہیں آئی تھی آکھی گئی ہے تو انہیں خطووں آکھیں ہیں میں کل تو گردوارے ہی نہیں جانا گل سپشٹ ہو گئی گردوارہ تو چھوڑنا چاندہ سی پانا تینوں چاہیدہ سی مل گئے وہ مل گئے تھے گل اتنی ہے حقیقت ہے مہرسکران اگر ایک کروڑ دے پیچھے کوئی دو چار منکھ ایسے نے من دے تلتے انندت نے تن دے تلتے سواست نے تو یہ کوئی گنتی نہیں ہے بہت بڑی گنتی نہیں ہے کوٹن میں نانک کو لارائن جین چیت کروڑاچ کوئی اکد کروڑاچ جن نانک کوٹن میں کے نہوں گرمک ہوئے پچھانا کوئی کروڑاچ اکد گرمک جس نو پیچان ہوئی ہے سمجھ ہوئی ہے تھی جس دے ہردچ پربو ہے جس دے دکھ تے پاپ ناس ہوگئے جو تن دے تلتے سواست ہے تے من دے تلتے انند تے مہاراج کہنے روگ سوگ دکھ جرا مرا ہر جنے نہیں نکٹانی بڑے بڑے سنت میں دیکھے نہیں میرسکران اساد روگ دیچ گرسے سوگ چنتہ دیچ پسے ان جگت دا سمادان لب دین ہے یہ بھی میرس کرتے ہیں اور تھوڑی شردہ بلکل اشردہ نہ ہو جائے تھوڑا کارن بھی دستیں جس منکدہ لیکھا اسے ہی جنم دیچ نبڑنا ہوئے نہ نبڑ دائے نانک جن کو ستگر ملیا تنکا لیکھا نبڑیا گل ختم سڑا اگلا جنم نہیں ہوئے گا اس طور پنگتی دیا اے بھی چارانے دھرم رائے در کاغذ پھارے جہنہ نانک لیکھا سمجھا سڑے او کاغذ پھار دیتے گئے نہ جنہ دے مطابق اگلا جنم چل دا سی گل ختم سوکشم سریر مٹ گئے کرما دا ڈھانچہ ٹوٹ گئے اس طرح دے منوکھوی مہان روگی دیکھے گئے نہ سنت بابا اتر سنگ دی سجی لط گل گئی سی سجا پیر بھری سنگدیچ بھٹنڈچ سپ نے ڈنگ مارے اس سنگدیچ سپ آئے ڈنگ مار کے نسی ہے پھر سنگتہ نو بھی دکھائی دیتا ہے بابا جی نو بھی دکھائی دیتا دو بندے لاتھیاں لے کے بھجے روکے آ سنت نے بابا تر سنگھ کین لگے ایک کرزہ تے نبڑ گیا انو مار کے پھر میرے تے کرزہ چاڑنا ہے ایک کرزہ نبڑ گیا سڑا گل ختم اور یہی تے کرزہ ریندہ سی سڑا نبڑ گیا انہیں اکال پرک دی کھیڑ اکال پرک جانے علاج بھی بڑا ہویا لط ٹھیک نہیں ہوئی اس اور بابا تر سنگھ کہن دے رینے انو بھوگ لین دو یہ چلے گا تن سال ہوئے نے سوامی کرشنانن گزرینے مہرشی رامن گزرینے جنہ دی بڑی پرتشتہ تے بڑی گل تے ہندو جگت کہندہ سی برم گہنینے کنٹھ دا کینسر سی گلے دیج کینسر سی ہرے رامہ ہرے کرشنہ جنادہ پنت ساری دنیا چلے ایسے وقت بڑے مستوں کی کئی گیت گاندے نے تن سال کنٹھ دا کینسر سی گلے دیج کینسر سی گلہ سج گیا سی زخم باہر بھی جڑن لگ پیسن حیرانگی ہو جاندی ہے اس طرح دے کچھ اور بھی میں رسک پرش دیکھے جڑیاں یا آتمہ وہاں دیکھئے ایک ہی ہے اسنو میں اس طرح ادارن دینا ہونا پتہ نہیں تھا دی تسلی ہوگی کہ نہیں ایک ایکڑ دا سروور ہے اس دیج پانی ہے اور وہ پنج فٹ گہر ہے اور ایک ایکڑ زمین ہے یہ جی کہلو پنج ہزار گز ہندوستانی ناب تول دے مطابق پنج ہزار ورگ گز زمین ہے سروور ہے اتنا وڈہ اور سروور دی گہرائی ہے پنج فٹ اور یہ پنج ہزار گز دے وچ جو سروور ہے انہوں پنج سو گز دیج کرنا ہے یہ سارا پانی پنج سو گز دیج لینا ہے پنج سو ورگ گز پہلے پنج ہزار سی انہوں پنج سو تو گہرائی تے ود جائے گی اور اسی سابنل تو اسی خود اندازہ لگاؤ وہ کتنا ڈنگا ہو جائے گا پانی ہوتھ ہے ڈنگی آئی تے ود جائے گی جیڑے دکھ دکھ بہت گہرے ہو جاندے انہوں دی گہرائی ود جاندی ہے کچھ پرش ایسے جو آتم رشدش لین ہے تے پھر بھی شریرک تلتے روگی مانسک تلتے سوگی نہیں آنگے مانسک تلتے اندت مانسک تلتے کھڑے ہوئے شریرک تلتے روگی میں ناکھانال بڑے 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 برمگینی بھی دیکھے شریرک تلتے روگی تو ایسا انبھو دی چاہے ایسے جنمج کھیڑنے بڑھ رہی ہے کل ختم ہو رہی ہے بھوگے بن بھاگے نہیں کرم بینا بھوگے ناس نہیں ہوں مٹ دے ہی نہیں پوربلو کرت کرم نیمی ٹیری گھر گین زمین دیتے بویا یا بیج میرا کوئی اور بھی کھا سکتا ہے پر میں جیون دیچ جو بویا ہے وہ تو میں نو ہی کھانا پہے گا آپ بیج آپے ہی کھا ہے وہ دوسرا نہیں کھاندھا وہ تو اس نو ہی کھانا پہے گا جس نے جیون دیچ بیج ہے کرم دا بیج تے جیون دیچ بھی بوانگے نا میں ہی من نال جو کرم کرانگا تو اس دے سنسکار تے میرے چی بننگے تو اس دا دکھ دوسرا کس طرح بھوگے گا تیسرا کس طرح بھوگے گا اوہ دکھ تے میں ہی بھوگانگا میرے نال کوئی سہان بھوتی کر سکتا ہے ہم درد ہی کر سکتا ہے ہم درد تو مراد دو جے دا درد میں محسوس کر دا ہم دردی انہوں ہندی سنسکار تیج کے انہیں سہان بھوتی دو جے دا دکھ میں محسوس کر دا ہم دردی لیکن دو جے دا درد محسوس کرنال دو جے دا درد مٹتے نہیں جاندہ دو جے دا دکھ ختم تے نہیں ہو جاندہ ہم دردی جدان نال کوئی درد اگلے دا مٹتے نہیں جاندہ ختم تے نہیں ہو جاندہ وقتی توڑتے تھوڑی جیاں تسلی ہوں دیئے جنہوں پرچاونی کہنن بس اے میں اگلے دا من پرچاونی ہے پرچاونی دا یہ نہیں مطلب ہے اگلے دا من پرچا دیئے تھوڑا اور پرچاونی دا کی مطلب تھوڑا پرچا دیئے تھوڑی تسلی کرا دیئے تھوڑا اس دے خیال نو بدلیئے ہمدردی جتا کے دکھتے بھوگنا دے گئے دھنگر نانک دیو جی مہاراہ دی بانی کہیں دیئے جتے تک سنسارتے نگاہ ماریئے کھیڑا نہیں ہے صدیوی کھیڑا نہیں ہے ہاں صدیوی روگ ہے صدیوی خوشی نہیں ہے ہاں صدیوی دکھ ہے جو جو دی سے سو سو روگی روگ رہے تو میرا ساتھ گر جوگی پھر پادشاہ تھے تک کہنے نینے دکھ کی پندھان کھلیاں سکھ نہ نکسے ہو کوئے ہر بندہ دکھان دی پندھ اور کچھ بھی نہیں ہے ذرا کھول کے دیکھو سوائے دکھان تو اور کچھ بھی نہیں نکل دا یا منک اپنے روگ دی گل کرے گا یا اپنے سوگ دی چنتہ دی سرا کھول کے دیکھو تو میں اکثر عرض کردہ ہوں نہ دوجہ نو کھولنا کی ہے دوجہ نو کس طرح کھولی ہے بس اپنا ایک روگ بیان کرو اگلے دی دس روگاں دی گل سننی پہ گی اپنے ایک چنتہ کسے دیگوں رکھو اگلے دیاں ہزاراں چنتاں دی گل سننی پہ گی سیاں نے منک اپنے چنتہ کتے کسے دیگوں نہیں رکھ دے اور اپنے روگ دی بیانکیا بھی کسے دیگوں نہیں کر دے یہ بھی میں ارز کر دے ایک آلم ایسا کہیں دے میرے چہرے سے غم آشکارا نہیں ہے کہیں دے میں جیون بھر اپنے متھے تے دکھنو پرگٹی نہیں آنے دیتا پرگٹی نہیں آنے دیتا میرے چہرے سے غم آشکارا نہیں ہے پر یہ نہ سمجھ کہ یہ غم کا مارا نہیں ہے ڈوبنے کو تو ڈوبے ہم بھی لیکن اہل ساحل کو ہم نے پکارا نہیں ہے کہندہ ڈوبیا میں بھی ہاں گوتے میں بھی کھا دے نے پر میں اے نہیں آکھلے میں ڈوب گیا جی میں مر گیا جی میں ڈوب گیا جی اے رولہ میں نہیں پایا اے فقیر طبیعت انسان اے جی کہندہ کوئی ذرا رولہ پاندہ ہے جی میں ڈوب گیا جی میں مر گیا جی کوئی شانت رہ جاندہ ہے چپ رہ جاندہ ہے دکھ دیا اے دو دھاراوانے تن دیچ روگ بن کے پرگٹ ہوندہ ہے من دیچ سوگ بن کے پرگٹ ہوندہ ہے اور جو واسطوک بھگت ہے تی کرما دا نبیڑا جس دا ہو گیا ہے مہاراج کہنے روگ سوگ دکھ جرا مرا ہر جنے نہیں نکٹانی حریدے جن دے نیڑے تن دیچ روگ نہیں آوندہ من دیچ سوگ نہیں آوندہ تن کر کے سوست ہوندہ ہے من کر کے انندت ہوندہ ہے کھڑے آوندہ ہے نانک بھگتان سداوے گاس صدیوی کھیڑا ہوندہ اے نہیں کہ پھولاں دی ترہاں کھڑے رات نو مر جا گئے یا موسم دے مطابق کھڑے پھر ٹٹ گئے مر جا گئے ہاں سے رونیاں چھ بدل دیو تسی دیکھ دیو جوانی بڑاپے دیچ ڈل رہی ہے خوشیاں غم دیچ بدل جان دیئے ہاں سے رونے دیچ بدل جان دیئے نانک بھگتان صدا ویگاس پھگتان دے من دیچ صدیوی ویگاس کس طرح کیوں سنیئے دوکھ پاپ کا ناس پر ماتمہ دا نام کی سنیئے پاپ ناس ہو گئے پاپاں تو ہی دوک پیدا ہوندے سن دوکھ ناس ہو گئے پاپ کی میرے جس کرم تو کسے نوچوٹ پہنچیے بس اے ہی پاپ اپنی ساونال کوئی منخ اپنی ساونال گنے گا تو پھر ایک بھی مسلمان پونیت نہیں کوئی فقیر نہیں ہے تو جی مسلمان اپنے ڈھنگ نال دیکھے تو پھر کوئی مومن نہیں ہے ساری کافر نہیں ہے اپنا درشتی کون نہیں ہے پربو دا درشتی کون اشوری ویدان دا درشتی کون اس سامنے رکھنا پہ گا باقی سارے سماجک نیم نے میرے جس کرم تو کسے نو بھی چوٹ پہنچیے کسے دے دھن نو چوٹ پہنچیے کسے دے من نو چوٹ پہنچیے کسے دے عزت آورو نو چوٹ پہنچیے کسے دے آردھ دھانچے نو چوٹ پہنچیے یا کسے دے سریر نو چوٹ پہنچیے یہ چوٹ پلٹ کے واپس آن دیئے دکھ دتا ہویا پلٹ کے واپس آ جاندہ ہے اتنی میں عرض کر دیں بھائی صاحب بھائی گردہ سیدی پنگتی بھی تھوڑے سامنے رکھ دیں دتا لئیے آپنا اندتے کچھ ہاتھ نہ آگے جو جگت نو دتا سی پلٹ کے واپس آ گیا اور کئی گناہ واپس آیا دتا ہویا دکھ کئی گناہ پلٹ کے واپس آن دے دتا ہویا سکھ کئی گناہ پلٹ کے واپس آن دے رب دانیم جو میں دھرتی نو بیج نہیں دے سکتا میں دھرتی کو پھل دی مانگ بھی نہیں کر سکتا اور جیسا میں بیج دھرتی نو دے نا ہے اس تو وپریت اس تو اُلٹ کو دوجہ پھل دی بھی میں مانگ نہیں کر سکتا وہی پھل میں نو ملے گا جو میں بیج بہو جائے آپ بیج آپے ہی کھائے اُنہ دے پاپ نا سو جان دے نے اس کر کے دکھ نا سو جان دے نے کیوں پرماتما دا نام سنن کر کے تی تسی آنکھوں کے بڑا کیرتن سنے ہیں سیتے بڑی کتھا سنی ہیں بڑا پاٹھ سنے ہیں دکھتے موجود ہیں تانندے چھ روگ بن کے موجود ہیں من دے سوگ بن کے موجود ہیں بڑا کیرتن سنے ہیں اور سن رہے ہیں بڑی کتھا سنی ہیں سن رہے ہیں کتھا سنت من حریہ ہو گئے من باغ باغ ہو جائندہ ہے ایسا نہیں دکھائی دیندہ کیرتن ساری میل دھو دیندہ ہے ایسا نہیں دکھائی دیندہ بہت سنے ہیں بہت سنے ہیں تو اتھے دو ترہ دی ترک کھڑی ہو سکتی یا تے سنے ہیں ہی نہیں کیونکہ روگ جو موجود ہے سوگ جو موجود ہے یا پھر ناستکاندہ دو جا ترک نام دے سنن نل کوئی دکھ نہیں مٹ دے کوئی سوگ نہیں مٹ دا رہن دے انہا دو ہاں دیجتے ایک گل من نہیں پہ گئے گردوارے آن والا آستک ہے تو قبول کرنا پہ گا نہیں سنے دکھ موجود ہے نہیں سنے پرماتما دانا سوگ موجود ہے نہیں سنے پرماتما دانا سنن دی کتنی میمہ ہے اور واسطرک وہ سروت کی ہے بغت تک قبیر دا ایک بڑا قیمتی سلوک قبیر ستگر سور میں بایا بان جو ایک ایک بچن ستگر سور میں دا آیا بچن دے پچھے ایک طاقت چاہی دیئے کسے آدھیاتمک پرشدہ بولوے کیونکہ آنڈا ہی پرماتما تو ہے جیسے میں آوے کھسم کی بانی اس بول دیچ جان ہوندی ہے اور وہ بول عمر ہوندہ ہے اس بول دیچ شکتی ہوندی ہے وہ بول کدھی پرانا نہیں ہوندہ باقی سارے بول پرانے ہو جاندے ہیں کسے مہان قویدی قوتہ بھی تین دفعہ تو زیادہ نہیں سن سکانگے پر جنہ نے کدھی گربانی نوں کہہ رہی نال پڑے ہے روز روز پڑھ دیا نمہ راستے گربانی نت نمی صاحب میرا نیت نمہ صدا صدا دا دا بول جو پرانے نامن او نمے دا تار دے جو صدا نمین ہے اس دے بولنے کبیر ستگر سور میں بایا بان جو ایک لاغتے ہی بھوئیں گر پریا پریا کرے جے چھیک میں سنیاں کی بانی دا بان لگن دا کی میں سننا سنیاں سن دے آئیں لاغتے ہی بھوئیں گر پریا زمین تے آگیا میں تی سارے ہاں دے چرنا دی خاک بن گیا شبد دا تیر کی لگے ہن میں ہر ایک دے قدمہ دی خاک ہو گیا پرہ کرے جے چھیک کرے جے چھیک کس چیز دا برہے دا بیراغ دا میں سنیاں کی برہا پیدا ہو گیا بیراغ پیدا ہو گیا میں سنیاں کی میں تی سارے ہاں دے چرنا دی خاک ہو گیا جس ڈھنگنال سکھ اپنا سروپ پیش کر دا ہے اور آم مندر مسجدان دے جان والے دھارمک بڑا شد ہنکار ہوندہ اے ناکھول یہ بھی میں ارز کر دیں کہنے ایک پاپی کول ایک گناہ گار کول ہنکار کرنے واسطے کچھ بھی نہیں ہوندہ ایک چور کول ہنکار کرنے واسطے کچھ بھی نہیں ہوندہ سماج دیش کس طرح آ سکتا ہے کہ میں مارڈا موٹا چور نہیں بڑا چورا کس طرح اپنے ہنکار نو پرگڑ کرے گا سماج دیش چور ہے یار ہے دوراچاری ہے ٹھگ ہے او دا ہنکار ٹک نہیں سکتا چوری دا کی ہنکار ٹھگی دا کی ہنکار پر منوک داندہ تے ہنکار کر سکتا ہے گیاندہ تے ہنکار کر سکتا ہے کیتے ہوئے نتنیم دا ہنکار کر سکتا ہے کیرتن کرن دا ہنکار کر سکتا ہے کیرتن سنن دا ہنکار کر سکتا ہے اس باشتے کچھ تارکک لوگ کہنے نے شد ہنکار نال بھرے ہوئے چہرے مندر مسجد مسجدان جو ہے نکل دے دکھائی دے رہے ہیں اکبال نے اتنے ہنکار اتنے ہنکار بڑا شد ہنکار بڑا شد ہنکار دیکھنے مل دے دھارم دا ہنکار گیان دا ہنکار اسی گروان ہی سن کے آیا نواز پڑھ کے آیا اس دا ہنکار حد دو گئی اس نے ہی سنے ہے کیرتن جو سارے ہیں دے چرنا دیخا کو گیا ہے پائیسو بھائیویر سنگھ کہنے میرے چھپے رین دیچا انتے میں بلکل چھپ جانا چاہنا مٹ جانا چاہنا ایسے پیران دے تھلے ہو جانا کسی دی نگاہ بھی میرے تے نا پہ میرے چھپے رہن دی چھا تے چھپتے ہوئی سگدہ جو قدمہ تے تھلے ہو جائے کبیر ست گر سور میں بایا بان جو ایک لاغت ہی بھویں گر پریا پریا کرے جے چھیک اگر سن لے آئے تو مہاراج کے دن سن دیں آئے منوک معمولی نہیں ہوئے گا نرہ حصد دے دکھتے پاپی ناس نہیں آنگے یہ صد پرش ہو جائے گا یہ دیکل واق ستے آ جائے گی جس نے پرماتمان دا بول سن لے آئے او بول اس منوک دے بولان دچ مشرت ہو جائے گا اور اس دا بول واق ستے آنو جنم دے گا جنے پرماتمان دا بول سن لے آئے کنہ دے رائیں پرماتمان دا بول او دی زبان تے بیٹھ جائے گا پربجی بسے ساد کی رسنا او دی زبان تے پرماتمان دا بول بیٹھ جائے گا تی جی دی زبان تے پرماتمان دا بول ہے بول ویرث نہیں جائے گا سد ہو جائے گا سنئے سد پرماتمان دا نام سن کے سد بن جائے گا او دے کل واق ستے آ جائے گی کہنے نے سد پورس کل کی ہون دا ہے او دے ہتھانچ برکت ہون دیئے او دے قدمان دچ کرانتی ہون دیئے او دے بولان دچ ستے ہون دیئے یہ سد پورس دے لکشن سنئے سد پیر سرنات جو پربودہ نام سن لیں دے نے سد بن جان دے نے پیر بن جان دے نے ناث بن جان دے نے دیوتے بن جان دے نے بڑے پاون پویتر ہو جان دے نے انہوں گیان دی پرابتی ہو جان دی پیرہ فکیرہ ورگی پدوی پرابت کر لیں دے نے ناث ایک شبد چل دیا ہے تویں جس دی ناکدے چھے ناث ہوئے تھے کہنے نے نتھے ہوئے ہیں جو سارے اپنے اندریانوں کا بھو پا لوے ناث لوے او دے ہتھ پیر غلط پاسے نہیں جان دے او دیاں اکھاں غلط پاسے نہیں جان دیا رسنا کان ناس کا توچہ سب نو اس نے ناث پا دیتی ہے انہوں کہنے ناث اس نے اپنے تمام ان گیان اندریانوں نتھ لے کابو کر لے بھگت نام دیو جی مہاراج کہنے نے دس بیراغن موہبس کینے پنچوں کا مٹنا اس دس بیراغنہ اندریان میں کابو کر لینے پنچوں دا تے ناموں نشانی قدوں دا مٹ گیا انہوں دا تے میں ناموں نشانی مٹا دیتا ہے اج کروہ دنوں لبو گے ہے ہی کوئی نہیں موہ دنوں لبو گے ہے ہی کوئی نہیں موہ دے قدوں دا پریم بن گے کروہ دے قدوں دا دیا بن گے ہمکار تے قدوں دا نرمانتہ دا روپ دھارن کر گے اور کام تے قدوں دا لجا بن گے شرم و حیاء بن گے جتنی سمجھ بد دی ہے اتنی لجا بد دی ہے شرم بد دی ہے اور جتنا بے سمجھ منوک ہووے گا اتنا بے شرم ہووے گا گستاخی مہار سوج بوجھ بد گئی شرم بد جائے گی سمجھ دے نال شرم بد جائے گی بابا اتر سنگھ ہونا تے ایک پرشن سی اور اے پرشن اکالی کور سنگھ تے بھی سی دوہاں دی جیون کا تھا دچ میں پڑے پہل گام دچ ماتا بھاگ کور نے پرشن کر دیتا سی اکالی کور سنگھ تے کشمیر دے علاقے دی جڑے سجن نے ماتا بھاگ کور نو جان دے انگے دستار سے جندی سن مردان دی ترہ بول دے سم اکالی کور سنگھ دی اکثر سیوہ کر دے سم ویسے انہاں دا اپنا ہوتلان دا جان دا سی کشمیر دے ایک سمپن گھرانے دی اے اسٹری سی اور نام رنگ رنگی ہوئی اکالی کور سنگھ تے پرشن تسی اتنی سنکوچوی طبیعت دے کے ہوں اتنے شرمی لے کے ہوں اتنا سنکوچ اتنی شرم اس وقت اکالی جی نے تے اتنا ہی جواب دیتا سی کہنے میں ہاں تے کچھ نہیں سارا کشمیر میرا سنمان کر رہا ہے شرم نال میرا سر جو جان دا میں کی کر رہا ہے برتی سنکوچ میں ہی ہو جان دی لوگ کی سنمان دینے اتنی میری پاترتہ نہیں ہے دوسرا اس سنمان تو چھپے رین دی چاہ ہے اس وقت سنکوچ میں ہی برتی ہے سمجھ بد دی ہے سنکوچ بد دا ہے سمجھ بد دی ہے شرم بد دی ہے بے سمجی ہے بے شرمی ہے بول کے بھی اس چکرچ نہ پہ جانا کہ جتھے شرم ہے کوئی نہیں وہ سمجھدار ہوئے گا بلکل نہیں بے سمجھ ہوئے گا کوئی سمجھ نہیں عام لوگ کاندہ ایسا خیال ہے کی ہویا بے شرمی ہے سمجھدار تھے ہیں یہ کس طرح ہو سکتا ہے سمجھدار ہوئے تو بے شرم ہوئے ہوئی نہیں سکتا ہے شرم و حیاء سمجھ تو پیدا ہوں دیئے بے سمجھی تو بے شرمی ہے اس دا جو ہے جنم ہوندہ جتنی سمجھ بددی ہے سنکوچ میں برتیاں جو ہے اندر جنم لیندیا نے شرمیلا پنوی اس دے اندر آ سکتا ہے صاحب کہنے اگر اس نے نام سنے ہیں تو صد بن جائے گا پیر بن جائے گا نات بن جائے گا اپنے اندریانو کابو کر لے گا نات پا چھڑے گا دیوتا ہو جائے گا سنن دے نال اسنو دھرتی دے رازدہ پتا چل جائے گا کہ دھرتی نو کس نے چکے ہے کیونکہ پرانک مت اے ہے کہ زمین دے تھلے دھولا بیل ہے چٹے رنگ دا ایک بیل ہے اسنے چکی ہوئی ہے مہاراج کے اندر پرماتمہ دا نام جو سن لے گا اس دھرتی دے رازدہ بھی اسنو گیان ہو جائے گا اس دا مطلب جسنو اسی سینٹسٹ کہنے ہیں بگیانک پرماتمہ دا نام سن کے وہ بگیانک بھی ہو سکتا ہے اور بگیان دے سنبند اس بڑی اگمیک ہو جانے گرو گرن صاحب جی مہاراج دے خیر مختصر محرش کرنہ سما ہو گیا مہاراج کے اندر پرماتمہ دا نام جو سن لے گا اسنو پتہ چل جاندہ ہے آکاش کس طرح کھڑا ہے اور یہ دھولہ بیل کی ہے اور زمین کس دے آسرے تے کھڑی ہے اس ساری سچائی دا اسنو پتہ چل جاندہ ہے سنیے دیپ لو پاتال جتنے جزیرے نے آئی لینڈ جنانو کہیں دے نے دیپ ہندی دچ کہیں دے نے سنسکرد دچ دیپ پانی نے جو اپنے وچ ساگر نے جو اپنے وچ دھرتی نو پیدا کیتا ہے تھان تھان تین انو دیپ کہن دے رہے پرماتمہ دا نام سنن نال سارے دیپان دا پتہ چل جاندہ ہے حیرانگی دی گلے اُنہ دن اچھ ہواہی جاز نہیں سن نو کھنڈ پرثمین دا بھی ذکر ہے سارے دیپان دا بھی ذکر ہے کھنڈا برے منڈا دا بھی ذکر ہے اور اس طرح دیا کوئی دور بینہ خرد بینہ نہیں سن کوئی ہواہی جاز بھی نہیں سن زندگی بڑی چھوٹی ہے سارا کس طرح بھرمن کیتا ہوئے گا پہاڑا دیا گلنا دیپا دیا گلنا کھنڈا برے منڈا دیا گلنا ساگر دیا گلنا پرماتمہ دا نام سنے آئے آتما دے تلتے پہنچے نے آتما بھی آپک ہے تو اس طرح دے منکنوں کے دنے سر وقت سب کچھ دی سمجھ آگئے اس سب کچھ دا جو ہے پتہ چل گیا اُنہوں پتہ چل جاندہ ہے پات آل دا اُسنہوں پتہ چل جاندہ ہے ترہ ترہ دے جو ہے جزیریاں دا اور اُسنہوں پتہ چل جاندہ ہے ترہ ترہ دے کھنڈ برے منڈ ڈاندہ سنیے پہن نسکے کال سمجھ دا اُس دے تے پرباہو نہیں پہندا کہنے نا سمجھ دے نال چلنا چاہی دا سمجھ دے نال بدلنا چاہی دا کال تو مراد وقت عام لوگ کی کہنے نا وقت دے مطابق چلو سمجھ دے مطابق چلو تو سمجھ دے مطابق چلو تو مراد کی ہم دے کہنے جو سماج کردہ ہوئی کرو سماج سارا شراب پیہ پیندہ ہے پیو شراب سماج اکتلتے اشتری نگن گھوم رہی ہے کومو ننگے سماج اکتلتے ازدواجی زندگی ویا شادیاں گڑی گڑی دا کھیل بن کے رہ گیاں سویرے شادی شامی طلاق تو سماج نال چلو جڑے جڑے سوقت دے پرباہو ہیٹ آئے نہیں وقت انہانو کھا جاندہ ہے سماج انہانو نشٹ کردین دا ہے سمجھ دی مار ہیٹ آکے برباد ہو جاندے مہاراج کے دن پرمات ماندہ جو نام سن دینے سماج انہانو پرباہو تنہی کردہ سمجھ دا وقت دا پرباہو انہانو تے نہیں پیندہ کاؤں دا پرباہو انہانو تے نہیں پیندہ کیونکہ انہانو ننے اکاؤں دی گل سن لی او اکاؤں دا جڑے نے سنے پہو نشکے کاؤں بھگتاں دے من دے صدیوی بھی گاس بنی آرہندہ صدیوی کھیڑا بنی آرہندہ کیونکہ انہانو کونو پرامات ماندہ نام سن دینے سن کے انہوں اتنی اچھی اوستہ پراپت ہو جان دیئے واسطہ بھی کہ سننا کیے میں پھر دورا ہوا تو سی آنکھو اسی تھی بہت سنے ہیں نہ تانندے چھے روگ مٹے نہ من را سوگ مٹے تو اے جڑیاں پراپتیاں اے بھی کوئی نہیں ہوئی ہیں تو میں آنکھیں آنکھا نہیں سنے بس نہیں سنے جی آنکھیں سنے ہیں تو ازہ مطلب گروہ بابا جی گلت کہہ رہے ہیں پھر کیونکہ یہ کچھ تھی ہویا نہیں زندگی نہیں سنے ہیں ہی نہیں تو تسیہ آنکھو گئے ایسی سن دے پایاں نہیں ہے سننا نہیں ہے تو پھر سننا کی ہے اس دا خلاصہ دوجی تیجی پوڑی انہوں ادھار بنا کے میں کل تھوڑے سامنے رکھن دینے مانی کوشش کرانگا ہے آج تھا 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 سماغم سن گھران دش گردوارے بھی دو سماغم ہوئے اس طرح سنگتان دی بھی مصروفیت رہی داست دی بھی مصروفیت رہی تے چیلا رام جی آئے بہت تھوڑیاں سنگتان سن جدونا نے کیرتن عرم کیتا کیونکہ آج تھا 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 سماغم سن جگہ جگہ سماغم سن خیر مختصر جو ہے میں ارز کرانگاں باقی اگلی پوڑی دی بھی چار کل تھا سامنے رکھن دی کوشش کرانگے اتھ ہی جو ہے سماپتی سارے آندا بار بار ہاردک طورتے دھنواد بھل چک دی شما وائی گروہ جی کا خالصہ درہen درہen درہا موسیقی موسیقی موسیقی